السلام علیکم ویلکم تو آنی او لوب تو آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کے ساتھ کا بہت بہت شکریہ تو آگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی کیمہ بہت ہی الگ سٹائل سے اور مزیدار تو آپ بھی ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے اور اس کے ساتھ میں سرف کروں گی پین پرانٹھا ہمیں بہت ہی کیمہ کے ساتھ بنا رہی ہوں پین پرانٹھا اس کی ریسیپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو چلی آئیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں 1 کجی کیمہ لیا ہے ہم نے 1 تیبل سپون گرم مسالہ ایٹ کریں گے 8 سے 6 ہری مرچے ہم نے گلائنڈ کر لیا تھا وہ ایٹ کریں گے 2 تیبل سپون ادرک لسن کے ایٹ کریں گے 1 تیبل سپون کٹی بھی مرچے ایٹ کریں گے 1 تیبل سپون کشمیری مرچے ایٹ کریں گے 4 تیبل سپون بیسن ایٹ کریں گے اگر آپ کے پاس بیسن نہیں ہے تو آپ تیسے بھی چنی بھی ایٹ کر سکتے ہیں بیسن کو بھونکا ڈالنے اور چنوں کو بھی اچھی طرح بھونکا پھر ان کو پیس کر وہ ڈالیں گے 2 تیبل سپون کلی بھی پیا دیں 1 تیبل سپون بھوناوہ دھنیا ہے اور 1 تیبل سپون بھوناوہ زیرا نمک ہز بھی جائے گا 2 تیبل سپون اور 2 تیبل سپون اگر پیتا ہے تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اچھی طرح مکس کریں گے مسالے اچھے سے لگ گئے ہیں 2 سے 3 گھنٹے کے لیے فریز میں لگ دیں گے تو مسالے اچھے سے کیمی کے اوپر لگ جائیں گے پھر ہم اس کو ریڈی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف کپ اویل ایٹ کریں گے کیمی کو 2 سے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں اویل گرم ہو چکے ہیں پیا دے کریں گے کیاب کو براؤن نہیں کریں گے صرف ہلکے ہلکے سے گولڈن کریں گے کیاب ہو چکے ہیں براؤن نہیں کریں گے اس کی طرح بس طریقے سے کریں گے اب اسے ہاں کیمی ایٹ کریں گے ڈیٹ کریں گے ڈیٹ کریں گے 5 کپ میدہ لیا ہے ہم نے 5 کپ ہی پانی لیں گے ہم اکیٹ کریں گے 5 کپ میدے میں ہزوزائی کا نمک اکیٹ کریں گے اور 2 ڈیٹ کریں گے 2 ڈیٹ کریں گے 2 ڈیٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے گھٹھیا نہ بنیں 3 ڈیٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے پیٹر بن گیا ہمارے یہ دیکھیں بلکل ایسا ہونے چاہیے یہ دیکھیں تو چلیں کیمہ بھی ہو چکا ہوگا تو پہلے کیمہ کو رشاوٹ کر لیتے ہیں پھر پانی ڈالتے سٹارٹ کریں گے تو یہ دیکھیں کیمہ اچھے سے ہو گیا ہے اور اوئل بھی آ گیا ہے اب ہم کوئلے کا دم لگا دیتے ہیں چھوڑ دیں گے اور دس پندہ منٹی لیتے ہیں پھر کرتے ہیں کیمہ کو ڈیش آؤٹ اور پھر ریسپی ریڈی ہے تو پہن گرم ہو چکا ہے اللہ رحمانی رہیم دیکھیں گولڈن گولڈن سپوٹ پڑنے لگیں اس کے اوپر تو یہ سکھنے لگا اچھے سے یہ دیکھیں ہلکا سا ہلکے میں گی لگا کر اور سیکھیں گے اس کو اچھی طریقے سے ہمارا ریڈی ہے ہمارا ریڈی ہے یہ دیکھیں ہم نے اپنی ریسپی کو کر لیا ہے ڈیش آؤٹ اور ہم نے اس کو سرف کیا ہے پہنٹی کے ساتھ اس کی بھی ہم نے آپ کو ریسپی دیئے یہ دیکھیں کتنے ملائن ایک دم ملائن بنے ہیں کمی کے ساتھ پرانٹھے چپاتی جو آپ کو اچھا لگیا وہ بھی کر سکتے ہیں تو کائتہ بنایا ہے زیرے والا اور سیلٹ لیمن ہے لیمن اوپر سے ڈال کر اور سرف کریں تو اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہو تو ہمیں لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریے گا اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی تو دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی